بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج دنیا بھر میں پاکستان سمیت کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا دن بنایا جا رہا ہے صبح دس بجے پاکستان بھر میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہے یہ وہ دن ہے جب پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کے ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ مکمل ان کی ہمیت ہمیت کا عظم کرتے ہیں اور بھارتی افواج کے ظلم و ستم کی مضمت کرتے ہیں یہ دن عالمی ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے منایا جاتا ہے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں جلسے منقط کیے جاتے ہیں اور احتجاجی مظہرے ہوتے ہیں ہر سال کحالہ پل پر جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی قوم آج کے دن ہم آواز ہوتی ہے وادیوں کے باسیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں ماں و بہن و بیٹیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیر کے مجاہدوں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری آزادی تک انشاءاللہ ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں علامہ اکبال نے کہا تھا توڑ اس دست جفاکیش کو یارب جس نے روحِ آزادیے کشمیر کو پامال کیا ناظرین گزشتہ روز کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکچیتی کے لیے ایک بہترین جسچر جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی سینٹ میں جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی تینتالیس سالہ تھر سے ایک ہندو سینٹر ہے کرشنا کماری کونی اس کو سینٹ کی صدارت کا اعزاز دیا گیا کرشنا کماری کونی جسے ایک کشوبائی کے نام سے بھی نک نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جہاں گجرات کے قسائی نرندر مودی نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا خصوصاً اور دیگر اقلیتوں کا جینہ حرام کیا ہوا ہے وہاں پہ پاکستان میں ایک ہندو عورت کو اس طرح سے عزت احترام اور اعزاز سے نوازا جا رہا ہے کرشنا کماری نے اپنے انفاظ میں پہترین انداز میں کشمیریوں کی جد و جہود کو خراج تحصیل پیش کیا اور دراصل یہ ایک تمانچہ تھا گرندر مودی کے موں پہ اور ہندو طوا کے موں موں کے اوپر کہ کس طرح سے ظلم و ستم تم روا رکھے ہوئے ہو اقلیتوں کا جینہ دو بھر کیا ہوا ہے ہندوستان کی اندر انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا کشمیر کی آزادی کی منزل بہت قریب ہے جو جد و جہود کر رہے ہیں کشمیری ایک دن ان کی کوشش ایک دن ان کا جہاد بار آور ثابت ہوگا یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی حق کے خود ارادیت کی جدو جہود کشمیریوں کی کشمیری بہن بھائیوں کی ایک دن بار آور ثابت ہوگی اور وہ اپنی آزادی کی جدو جہود کا سمر حاصل کر سکیں گے جس مستقل مزاجی کے ساتھ وہ مظالم کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنی جدو جہود کو برقرار رکھا ہوا ہے انہوں نے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد ان کی آزادی کی منزل قریب ہے نو لاکھ سے زیاد بھارتی فوج اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تینات ہے اور اسی ہزار سے زیاد جانے وہ قربان کر چکے ہیں چوہتر سال سے ان کی جدو جہود مسلسل جاری ہے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب انہوں نے اس جدو جہود سے مو مرہ ہو یا تھوڑا سا بھی وہ پیچھے ہٹے ہو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ان کی ان کوشوں کو کامیاب کرے تحریر سے ہوگا نہ یہ تقریر سے ہوگا نہ اہل سیاست کی تدابیر سے ہوگا حالات کے ان جاؤں سے یہ صاف آیا ہے کشمیر تیرا فیصلہ شمشیر سے ہوگا شکریہ تیرا فیصلہ موسیقی تیرا فیصلہ